اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے سَأَلَ سَائِلُ بِعَدَابِ وَاقِعَ یہ عربی ہے اللہ تعالیٰ کو عربی زبان بہت پسند ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا زبانیں تو بہت ہے دنیا میں انگلیش بولی جاتی ہیں اردو بولی جاتی ہیں بھجپوری زبان ہے کندر زبان ہے ساری زبانیں دنیا میں موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری زبان جو لگتی ہے وہ ہے کیا عربی یعنی اللہ عربی کو زیادہ پسند فرماتا ہے تب ہی تو قرآن مقدس عربی میں نازل فرمایا اور عربی عجمی کے سمجھ سے باہر ہیں یہ عرب والے سمجھتے تھے اس کو آج سمجھ کر بھی نہ سمجھیں وہ الگ بات ہو گئی لیکن عربی میں قرآن نازل اس لئے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا عربی میں اس لئے نازل فرمایا تاکہ یہاں کے لوگ عربی سمجھتے تو عربی میں سمجھ جائے جہاں کے لوگ جیسے سمجھتے وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہے آپ لوگ عردو میں سمجھ رہے ہیں عردو میں سمجھیں گے ہاں یہ ہے کہ عربی میں جو ثواب ہے وہ عردو میں ثواب نہیں ہے وہ بھوشپوری میں ثواب نہیں ہے اس لئے دیکھتے ہیں نواز جب ہم پڑھتے ہیں تو عربی میں ہی پڑھاتے ہیں ورنہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے جو مالک ہے سارے جہانوالوں کا عربی اردو پڑھا دیں تمام تعریف اللہ کے لئے جو مالک ہے سارے جہانوالوں کا اللہ اکبر کی جگہ اللہ بہت بڑا ہے ایسے بھی تو نماز پڑھا سکتے تھے لیکن نہیں عربی میں جب پڑھیں گے تب ہی قبول ہے عردو پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی آپ کی ازہان انگلیش میں بھی بندہ دے سکتا ہے اللہ اللہ بہت بڑا ہے لیکن نہیں عربی میں دیں گے تو اللہ کو پسند دیں عربی میں ہی ہوگی قابلِ خبول تو اب یہاں پر عربی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا جملہ ہے سَأَلَسَائِلُمْ بِعَدَابِ وَاقِعَ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعَ اللہ ترح نشات فرمایا ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے عذاب بولتے ہیں برائی کا بدلہ جس میں تکلیف ہوتی ہے برائی کا بدلہ میں تکلیف ہی ہوگی برائی کے بدلے میں آپ کو کوئی پھسلہ ہے گا بہلائے گا نہیں اس میں تکلیف ہوتی ہے تکلیف مار کے دی جائے یا کسی اور انداز میں دی جائے لیکن دی جائیں گے صرف تکلیفیں تو اللہ تعالی اشاء تعالیٰ تعالیٰ ارماتا ہے ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کا کوئی ٹالنے والا جو کافروں پر عذاب ہوگا اس کو کوئی ٹال ہی نہیں پائے گا کوئی مائک علال چاہے وہ دنیا میں کتنا بھی بڑا انسان ہو کتنا بھی بڑا بلڈنگ بن مانے والا کوئی نہیں ٹال سکتا جب کافروں پر عذاب ہوگا کافر کہتے ہیں کس کوئے کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا استلاحہ میں اللہ کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں کافر معنی انکار کرنے والا کسی بات کا انکار کیا وہ کافر ہے لیکن اللہ کا انکار کیا وہ استلاحہی کافر ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے اب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا نام تو عبدالغفار ہے ہم عبدالستار ہیں ہم فیسان ہیں ہم صدام ہیں تو ہم مسلمان ہیں نہیں اللہ اگر رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاءات فرمایا کسی نے نماز کے بارے میں الٹا سیدھا کہا وہ اسلام سے خارج کسی لئے داڑی کو پورا بھلاگیا وہ اسلام میں نہیں ہے اب کسی نے مسجد کو پورا بھلاگیا وہ اسلام میں نہیں ہے اب کسی نے نبی کے چہنے والے کو پورا بھلاگیا اسلام میں نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا شخص کبھی اسلام کے ماننے والوں کو برا نہیں کہہ سکتا بہت سوچ میں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے اور جب کافروں پر عذاب ہوگا تو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا اچھا ان آیات کے شان نزل کے بارے میں قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلایا عذاب کا خوف دلایا کفار مکہ یعنی مکہ کے انکار کرنے والے نبی کہاں پیدا ہوئے بتائیں گے اب لوگ کہاں پیدا ہوئے نبی مکہ کے سرزمین پر بھرئی سمیہ رہلے دن سموار ہو مکہ میں پیدا بھائیلے مدلی سرکار ہو محرابے کعبہ جھوکل جھوکل مینار ہو پھتون کے دہیاں ٹوٹل پھوٹل کپار ہو کتنے اچھی انداز میں بہت اشارے کا ہے تو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ان کا آبائی وطن وہی ہے تو مکہ کو پہلے سمجھائیں گے پہلے اپنے گھر سے دعوت دی جاتی ہے پھر باہر جایا جاتا ہے تو اللہ کا رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلایا تو واپس میں کہنے لگے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اس عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آپ اللہ کو نہیں مانو گے تو آپ پر عذاب ہوگا کفار مکہ کہنے لگے وہاں کے گروہ کہنے لگے محمد سے پوچھو کہ اس کا عذاب ہوگا کیسا عذاب کیسا ہوگا اچھا اس عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں یعنی کس کو عذاب ہوگا کیا سب پر عذاب ہوگا یا کسی کو چھوڑ کر کسی پر عذاب ہوگا اور یہ کن لوگوں پر آئے گا عذاب یہ کون کہہ رہا ہے کفار مکہ کریں کس سے نبی سے پوچھنے کے لیے اسے ایک دوسرے نے کہا تم پوچھ لو یاد تم پوچھ لو تو انہوں نے حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا پوچھا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائے اس صورت میں یہاں لفظ سأل سوال کرنے کے معنی میں ہے سوال کیا دوسرا قول یہ ہے کہ نظر ابن حارس نے عذاب نازل ہونے کی دعا کی تھی حارس کے بیٹے نظر نے دعا کی تھی کہ عذاب نازل ہو جس کا ذکر سورہ انفال میں چنانچہ نظر ابن حارس نے کہا اللہم انکان حادہ والحق من عندک فامتر علینا حجارة من السماء وابیتنا بیعدا بن علیم اے اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتر برسا دے اب بتاؤ عذابی تو مانگ رہا ہے بندہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں کہیں کہیں آگ بھی برسائے ہیں اسی دنیا بھی کہیں کہیں جوالہ مکھی بھی ہے اسی دنیا میں جب گرمی کا دن آتا ہے تبیشتی نہیں بڑھ جاتی ہے کہ لوگ لوں سے مر جاتے ہیں تو یہ بندہ پاگل ہی ہے نا اللہ سے عذاب مانگ رہا ہے اچھا تو ہم پر آسمان سے پتر برسا دیا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے کر آ جا اس کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی کہ ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے لِلْكَافِرِينَ لَيْسَلْهُدَا فِي جب ہم اس پر عذاب ڈالیں گے تو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا ابھی تو یہ مانگ رہا ہے اس کو شوق شڑا ہوا ہے کوئی بندہ کس سے کہے کہ مجھے ایک پڑاکہ مارو ایک تماشا مارو اور وہ مارنے والا مضبوط درند مارے گا اور وہ جانتا ہے میں مارا ہوں تو میں کوئی بچا بھی نہیں پائے گا ابھی تو اللہ تعالی ہم سب کا رب ہے نا ہم سب کا پالنہار ہے ہم کو اس نے پائدہ کیا ہے تو اگر چاہے تو سورج مطلی تپش ڈال دے کہ بھیجا کھول جائے ارے کپڑے سوک جاتے ہیں ہمارے نا کس سے سوکتے ہیں دھوپی سے تو سوک رہے ہیں یہ سن لائٹ جو جل رہی ہے یہ سورج کی روشنی سے اس میں لائٹ آتا ہے بیٹریہ چار جو ہوتی پھر جلتی ہے تو سورج میں اللہ تعالی نے تپش رکھی ہے چاہے تو آگ برسا دے تیسرا قول یہ ہے کہ تاج داری رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے کفار پر عداب نازل ہونے کرنے کی دعا فرمائی تھی اس کے جواب میں یہ آئیتیں نازل ہوئی اس صورت میں یہاں لفظیں سال دعا کرنے کے معنی میں ہیں کئی مفسریں کئی طرح کی بات بتا رہے ہیں لیکن سب باتیں اچھی ہیں پہلے قول کے مطابق اس آیت اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فارج اس عذاب کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں وہ کابیروں پر واقع ہونے والا ہے اور اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا زمیں ٹلت آسمان ٹلت خدا کی بات نہ ٹلت زمین ٹل سکتی یا آسمان ٹل سکتا ہے خدا کی بات ٹل نہیں سکتی دوسرے قول کے مطابق اس آیت اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مانگنے والی نہیں مزاق کے طور پر وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے کافر چاہے طلب کریں یا نہ کریں جو عذاب ان کے لئے مقدر ہے وہ ان پر ضرور آنا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تم مانگو چاہے مت مانگو تم میرا انکار کروں گا میں عذاب ڈالوں گا ہے نا جس نے قول کے مطابق اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کفار پر جو عذاب نازل کرنے کی دعا کی ہے وہ ان پر واقع ہونے والا ہے اور اس عذاب کون سے کوئی ٹال نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں چاہے حقیقت میں چاہے تو عذاب ڈال سکتا اور ڈال رہا ہے مسلمانوں کو خبر نہیں ہے کہتے ہیں نہیں کہ سوجھ ہے لیکن بوجھیں نہ سوجھ ہے لیکن بوجھیں نہ سوجھ رہا ہے کہ عذاب ہو رہے لیکن بوجھ نہیں پا رہے اسی لئے کہا گے سمجھ سمجھ کے سمجھ کے سمجھو سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں ہونا سمجھ ہے تو قرآن مقدس بڑی اچھے اچھی باتیں بتاتی ہیں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ یہ دیلر رشدی یہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے قرآن ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کون ہے جو اس ہدایت والے راستے پر چلے ہیں یہی وہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے کون ہے جو سیدھا ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے جو سیدھا ہونا چاہے اچھا بننا چاہے وہ قرآن پڑھے قرآن پڑھے تو اس پر عمل کریں قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مقدس ہے اور یہ اس لیے بہترین ہے کہ آسمان سے اس کا نزول ہوا ہے اس کا حرف بحرف جو آپ نے سنا جو میں نے سنایا جب تک آپ سن رہے تھے جب تک میں سنا رہا تھا تو ثواب نازل ہو رہا تھا اور حدیث پاک ہے جہاں پر یہ سب باتیں ہوتی وہاں پر فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے اور دبل بات یہ ہے ثواب کا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر اعتقام کی نیا سے آپ بیٹھیں اس کا ثواب الگ سے سانس لے رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں اس کا ثواب الگ سے اس لیے کہتے ہیں مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب ہے